نمسکار دوستو سبی بھائیوں کو رام رام دوستو آج پانچ مارچ دو جار چوبیس دن منگلوار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا آلو کا کیا بجار چلا منڈی میں آلو کی کتنی گاڑی آئیں آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے پچاس کلو کی آلو کی بوری کے ریٹ ہے یہاں جو ریٹ چلتا ہے پچاس کلو کا چلتا ہے چاہے وہ لال آلو ہے سپھید آلو کوئی سبھی اور دوستو سبھی کسان بھائی ج جتنے بھی چھوٹے والے کسان بھائی ہیں جن کا تھوڑا کم آلو ہے یعنی جن کو پیسے دینے یا پھر یہ لگا لو کئی سال کے بعد موکہ ملا تو ان سے گجاری سے اپنا آلو بیچ کے چوب چاپ پیسے جن میں ڈال لینا یہ آلو ہے جی کیونکہ ایک بار تھاج مجھے بات یاد آئی انیس سو تھانوے کی انیس سو تھانوے میں اتنا بینکر ریٹ آیا تھا اس جبانے میں بھی چار سو سڑے چار سو روپے بوری کا ریٹ تھا جی اور جس وہ پارینے لیے تھے اس کے بھی کری تھی سیزن میں پچیسو کی پچیسو کی ٹھائی سو کی کسی نے دینی اور اب جو ہے وہ سٹور میں رکھے کھرچہ بھی پڑا اب آج کی تریقے میں وہ دو جار کی بائیس ورپے کی پیٹی بھی کری سیزن میں پچیس ورپے کی سٹور کا کھرچہ بھی پڑ گیا اور اب جو ہے وہ بائیس ورپے کی اور دو جار کی ہے کچھ نہیں پتا جلتا ہے جن کو سیپ ہونا وہ سیپ ہو جو بیچ کے یعنی دہفر پہ کم باٹھ لو بیچ کے کیونکہ ریٹ آلو ہے وہ سکتے ہیں آپ کی بار دوگنہ اور تیگنے پہ بھی پہنچ جائے دوگنے پہ بھی ریٹ پہنچ جائے ان کے لیے ہے جو میری بات کو پھولو کرتے ہیں صرف ان کے لیے نہیں باقی تو آپ کا علو آپ کے پیسے آپ جو مرضی کرو چلے جان لیں گے آج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کتنی گاڑیاں ہیں کیا کیا ریٹ ہے جی باؤ جی نمسکار جی باؤ جی آج کا کیسا باہول ہے جی گاڑیاں کتنی ہو ریجی منڈی میں جی گاڑی کوئی زیادہ نہیں ہے رانا جی 103 گاڑیاں 103 گاڑیاں جی اچھا جی اچھا جی اچھا اس میں بہتر گاڑی سنبھل کی جی اچھا جی چھے گاڑی چپسونا کی ہاں جی دو گاڑی سوریا کی جی اچھا جی چھے گاڑی علی گاڑ کی اچھا جی اور آٹھ گاڑی پنجاب ریانہ کی اچھا جی اچھا جی وہ نو رہ گی اچھا نو رہ گی جی اب یہ اور یہ لیلے لیلے ہو رہا ہے یہ 10400 کٹے پڑ پہ بیلس اترا ہوا ہے کوئی گولی ہے کوئی گلہ ہے کوئی کارٹ ہے کوئی لال ہے اچھا جی جو بیجنے ہیں دیرے بپاری ان کا اترا ہوا ہے یہ کہاں گیا جی مالی ہیں جی جی اچھا جی اچھا جی اچھا کمپنیوں والے جی اچھا جی اچھا اور یہ ایل آر کی گھڑی ہے پیڑے کٹا جی یہ بھی پنجاب جی سب پنجاب ہے جی اچھا جی اچھا اچھا جی اچھا تو آج کا کیسا محول ہے جی کل سے محول بڑی آیا جی رانا جی محول کم نہیں محول میں تو نجار آ رہا جی میں تو ابھی ابھی جو ہے نا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کسانوں کو بولا جی ایک بار اندیسو تھانوے کی بات یاد آئی جی اندیسو تھانوے میں بھی اسی بھی انکرتے جی تھی جی 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 جنہوں نے شروع میں بیش دیئے انہوں نے تو چھلانگے لگائی تھی بعد میں فس گئے تے کئی بار سیجن میں لاشٹ میں سٹور کے بعد گورنمنٹ نے بینک کر دیا تا اس سالالو اچھا جی جی سٹیٹ میں ہے اس سٹیٹ میں بکے گا اچھا لوگوں نے دو دو جار کے خرید رہی ہے جب اسی کلو کی بوری آتی تھی پچاس کلو کا کٹھا نہیں آتا تا اچھا جی اور وہ اس سٹیٹ سے باہر جانے ہی نہیں دیا گورنمنٹ نے اچھا جی اس سٹیٹ میں رہ گیا آلو بھاری بھائیوں کو بہت نقصان ہویا تا اس سال اچھا جی اچھا اپنا آلو بال بیچ کے دوسرا اور دوسرے کا خرید لیا اچھا جی تو وہ گورنمنٹ نے بین لگا دیا آلو پہ تنی تیتیں بینکر تے جی آگئے تے بارہ سو روپیہ کٹھا کا کٹھا اس سال مارے وہاں تو نا جنہوں نے لیا تھا نا جی ایک بار پھر وہ باد میں مندو گیا تھا جی تو انہوں نے کچھ فرم کچھ نے فڑی این لائے گاؤں میں یہاں سے بنگال آلو جاتا ہے نائنٹی ایٹ میں بنگال سے آلو ادھر آیا تھا پھر مارکہ لگ کے جلندر سے پیک ہوگے ری پیک ہوگے پھر وہیں گیا تھا اچھا جی میں تو اس میں بولا ابھی جو چھوٹے کسان ہیں جن کو پیسہ کی ضرورت ہے یہ جو سیف ہونا چاہتے ہیں بیچ کے کیونکہ ریٹ علوگ ہے ابھی ریٹ اور بڑے گا بیچ کے سیف ہو جاؤ جی جب آپ کے ہاتھ میں پیسے کی ضرورت ہے تو پہلے تو اپنی ضرورت پوری کرو کیوں بینک کا بیاج بھرو لالے کا بیاج بھرو یا کسی کا کرو اپنی فضل ہے اپنے پیسے کی ضرورت کو پہلے پورا کرو اس کے بعد جو ایکسٹرا پیسہ آپ کے پاس فالتو ہے اس کو کولڈ میں ڈالو اور ابھی اگر چھے سو کا باؤ آپ کو کھیت میں ملتا ہے تو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے کا باؤ تو آپ کو ملی گیا ٹھیک ہے جی بات آپ کی کچھ آلو کا کرایا لگے گا سٹور کا ڈلی آنے کا بھڑا لگے گا کچھ مال سوکے گا تو اس کر کے دو ڈائی سو روپے کرتے گا آلو کا کرچہ پڑ جاتا ہے پیسے کا بیاج بھٹا لگے گا ہاں جی ہاں جی تو بہت کرچہ لگے جاتا ہے آلو کا جندر سرمہ جی بتاتے ہیں کہ بیچ کے جس کے دینے اس کے دے کے اپنا روک کے بیٹھ جاؤ خرچے کرو بس 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 بلقل بھی ویسے نجاز خرچے نہ کرو آلو کا ریٹ کبھی کبھی آتا ہے یہ آلو کا تیجی ہے نجاز سکتے خرچے کر دے آدمی آنجی بچے کے مجھے بیز لاکھ کی گاڑی دلا دو پچاس لاکھ کی باپا گاڑی دلا دو لاکھ کا موبائل دوا دو اپل کا دل کوئی بچے جید کرو آمجی سمجھاو جن ہوجی بچے کو کام تو ہے جید کرنا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جد کرتا ہے آگ میں آت دوں گا ماں باپ اس کو آگ میں آتھوڑی دینے دیتے ہیں اس پرکار بچے تو جد کرتے ہیں بڑوں کو چاہیے پیسے کو پونجی کو سنبھال کے رکھیں ہر سال ایسا نہیں آئے گا جو سال ایسا ہے اس لیے پیسے کو بہت سنبھال کر رکھیں اپنے بدھی بیویک سے کام کریں ہم تو روز کی کرنٹ ریپورٹ دے سکتے ہیں جو ریپورٹیں ہمارے پاس آتی ہیں ٹیلی فون کے جریئے یا کسی اور جریئے یوٹیوب سے یا کیسے وہ مکٹھی کر کے سارا آپ کو بتانے کے لیے رکھتے ہیں پورے دن کی ریپورٹ ٹھیک ہے جی بہو جی تو باقی ہر آدمی اپنے بدھی بیویک سے کام کریں اپنی سمجھداری سے کام کریں یہ نہ کہیں دلی کے آرٹیوں نے کہا ہے کہ ہمیں علومت بیچو یا بیچو ہم تو روز کی کرنٹ ریپورٹ دے سکتے ہیں تجربے گار کی بات ہی بتا سکتے ہیں ہم تو اپنے ایکسپیریس کی بات بجا سکتے ہیں تو آج کا کیسا مہول ہے جی مول اچھا ہے رانا جی یہ کہاں گا جی یہ ان کے کیا بجار چلی جی آج کے جی آلو تو بڑے سٹینڈر سائز کے موٹے ہیں جی یہ موٹے آور سائز چار سو سے ساڑھے چار سو روپے ہے جی جانہ آور سائز ہے جی ہلوائی میل ہے جی یہ پگھراج ہے جی پگھراج ہے اچھا جی پگھراج روائی میلی ہے موٹے اچھا جی یہ پنجاب والے آلو چار سو سے ساڑھے چار سو روپے موٹے آلو ہے جی اچھا جی اور جو ان کے اچھے آلو ہیں جی پنجاب کے جو اچھے آلو ساڑھے چار سو سے پانسو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو پانسو پنجاب والے جی چہیس میں ہریانہ آگیا ہے پنجاب آگیا ہے سارا جی آئی نیرہ مال نو گاڑی ہیں بتاؤ اتنا بڑا پنجاب ہریانہ ہے نو گاڑی ٹوٹل دلی میں ہے وہیں بھیک رہا نا جی باو جی وہیں چھلانگے لگا رہے جی سارے کے سارے جی کئی بار تو ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی حالو چھوٹی موٹیوں میں بیجنا پڑتا ہے چندگاڑ بیج دیا رہنا بیج دیا وہاں تیز ہے یہاں سے پڑتا ہے وہ لینی گئے پیچھے سارے لینی ہے برواڑے والا لینی ہے یہاں سے خرید کر جی اور آج کا یو پی کا کیا بجار چل رہا جی باو جی یو پی کا بہو ہے جی بڑی آلو کا سنبل کا پانسو پچاس سے پانسو سی اور جو بڑی آس اوبر اٹھ کے چھے سو بھی ٹچ کرے گا واہ جی باہ جی باہ یہ پوکھرات جی پوکھرات جی اچھا جی اچھا اور آم آلو جرنل بہو ہے سمجھو پانسو سے ساڑھے پانسو پانسو سے ساڑھے پانسو جو یو پی والے سارے چل رہے جی ہے اس میں سارے آگئے جنگیر آباد بھی آگیا ہے دوسرے بھی آگئے جی اچھا جی اچھا اور اس کے لئے آج چپ سونے کا کیا سمجھار چلا جی چپ سونے کا بڑی آب آو ہے ساتھ سو سے آٹھ سو روپے جو ٹاپ کلاس ہے جی باگی جیسا مال ہے ساڑھے پانس چھے سو سے شروع ہو جاتا ہے چپ سو نا جی اچھا جی جی اچھا جی اچھا جی اچھا جو بڑی آسٹینڈر کے ان کا ساتھ سو سے آٹھ سو بہت بڑی آگیا گریڈنگ ہو تو ہزار تک بھی بہت ہے اچھا جو گاہ کے منپسند کی گریڈنگ ہو اس کے منپسند کا مال ہو رات کو اٹھ جائے تو آپ ہزار بھی لگا سکتے اس کا ٹھیک ہے جی بات آپ کی تو یعنی کل میں اور آج میں مال تو کمی ہے جی آج کیا ڈیفرنس ہے جی مارکٹ میں کل کی مارکٹ میں اور آج کی مارکٹ میں ابھی تو صبح صبح ہے مال کم نہیں کوئی بھی بیچے گا پیسے کوئی پڑھتا ہے ہی نہیں اچھا جی یہ بھی جوردستی دلی میں دھکا لگ رہا ہے مال آ رہا ہے جس کو بچارے کوئی جرورت ہوتی ہے وہ دلی آ جاتا ہے دلی کا کوئی پڑھتا نہیں ہے کوئی دلی سے پیسے باندھ کے نہیں لے کے جا رہا اچھا جی پیسے پورے کرتا ہے یہاں کسان بھائی کا وہاں نہیں بکتا تو وہ لے آتا ہے رات کو لوڑ کر کے صبح پیسے باندھ کے گھر کلا جاتا ہے یہ انیسک کی علو ہو جی کوئی تھوڑا بوتا ہے پھر بھی ایک سو تین گاڑی ہیں تو بہت بیٹھا جی ایک سو تین گاڑی ہیں ایک سو تین گاڑی ہیں ٹوٹل ہے جی اوپر نچے میں لاکے جی ساری ایک سو تین گاڑی ہیں تو بہت ہے جی پھر بھی نہیں بہت کا ہے چودہ گاڑی کل کی بیلنس ہے اس لی اچھا جی چودہ گاڑی بیلنس ہے تو نبے سے کمی آئی ہیں ہاں جی زیادہ مال سنبھل کا ہے اچھا جی سنبھل کی ہیں بہتر گاڑی سنبھل کی کھلے سنبھل کو پری کھیل چل رہا جی سنبھل کا اوپر سنبھل دس دن پندر دن کا اور گیم ہے اچھا جی پھر اصلی تیجی آئے گی آلو میں اچھا جی سنبھل دھوڑا کم ہو جائے گا نا ہاں جی پھر آلو کی تیجی آئے گی اچھا جی اور اتنے میں سٹوروں میں تو مال جا رہے جی ابھی پورے سٹوروں میں جا رہے ہیں مال آلو کا بہش ہے رانہ جی بہت اچھا ہے کسان بھائی بپاری بھائی اپنے دیرست سے کام رکھیں منڈیوں پر لوڈ نہ ڈالیں سو گاڑی کے آس پاس ہی ڈلی ازادپور میں رکھیں تو ان کو بہت اچھا ملتا رہے گا مت یہ کہوں جی جس کے پیسے بٹ رہے جی جو بھی ریٹ بھی آپنا دیکھ لو دو سو رو پر پلس کر کے سٹور کا خرچہ بیچ کے سیف ہو گئے اور رانہ جی اوور لوڈ آجے گا دلی میں ڈیڑھ سو کل آجیں گی تو یہ بہت تھوڑی رہے گا پچاس گھر جائیں گے ایک رو پہ کلو ڈاؤن ہو جائے گا اگر ڈیڑھ سو آجے گی تو ابھی تو سو گیا آس پاس بنی رہے پوزیشن تو جب ہی ٹھیک ہے اچھا جی اور آج کے لر کے کیسے بجار چل رہے باؤ جی لر کے باؤ ہو ہے رانہ جی سات سو سے ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو جو پچپن ساڑھ ممی سے اوپر چپس پاس ہے اچھا جی باقی جرنل باؤ ہو ہے ساڑھے چھے سو سے سات سو اچھا جی اچھا تو ایل آر کی بگری بھی ٹنہ ٹنہ چل رہی جی ایل آر کی بگری ایل آر تو ہم نے لوگوں کو کھانا سکھا دیا کیا 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 بجاروں میں مارکٹوں میں ریڈیو میں اب پورا بگنے لگ گیا جس کو کئی آدمی تو ریڈی ہیں صرف ایس ایل آر کی لگا رہے ہیں فنگر بنا کے چام کو بیٹے ہیں اری دنیا دنیا کی چٹریں پدینے کی چٹریں ڈال کے اری فنگر ہی بناتے ہیں بگنے لگ گا جی اب تو اچھا جی اچھا جی کل ملاکہ آج بجار ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہی رہے گا رانا جی اب زیادہ کسان ہی ہیں بپاری بھائیوں کی گلتی سے اور لوڈ رہ جائے گا تو جب بجار ڈاؤن ہوگا نہیں تو ڈاؤن نہیں ہوگا بجار ڈاؤن ہونے کی کوئی سمبابنہ نہیں ہے آلو کی آلو کو بہش ہے اس سال ماتہ رہنے چاہا جنڈے والی نے تو بہت ہی اچھا رہے گا چلو جو اس کی کرپا رہنی چاہیے جی انتنیوں کا ابھی جو دو سال تھے ان کے کرجے کرجے ان کے کرجے اتر جا چار پیسے ان کی جن میں آجیں ان میں سب کو بیدا ہے کسان بھائیوں کو پاریوں کو کولڈ مالکوں کو ہمارے کو آرتیوں کو آرت دو پیسے لگے گی اور مال تیج ہوگا تو ہم اپنے من پسند کے گراہ کو مال دیتے ہیں نہیں یہ تو دو تین سال سے آلو تو ایسا ہو گیا تھا جی گنتی میں ہی نہیں رہا تھا آلو بھی کوئی فاصل ہے جیسے کوئی ویسا بندہ نہیں ہوئی جی گرما کوئی بھی کام نہیں کرتا آلو کو تو وہ گنتی ہوگی تھی دو سال سے اب کی بار ہوئی ہے تھوڑا سی سے ٹھیک رہے گا چلیے جی بہت بہت کسان بھائیوں کا بپاریوں کا کولڈ مالکوں کا سب کا بہت بہت دنے واج جیسے پچھلے سال ہمارا ساتھ دیا تھا اسی پرکار اس سال بھی ہمارا ساتھ دیں ہمیں مال بھیجیں پوری محنت سے کوشش سے ان کا مال بیچیں گے بہت بہت سکت دنے واج دنے واج دوستو ہے بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ان کا بارہ مہینے سپیسل دوستو اللو کا ہی کام ہے جی جائے ماجندے والی کیجئے